بسم اللہ الرحمن الرحیم سامنے والے کو دیکھے اہل بیت کے سامنے چھوٹی سی دکانیں کھلواتے تھے یہ جتنے بھی آپ نام سنتے ہیں فلا امام فلا 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 یہ سارے کے سارے بنی امیہ کے دور میں پیدا کروائے گئے پیدا کروائے گئے اور جو کچھ ہوتا تھا ان کا کام پتا کیا تھا ان کا کام ماشاءاللہ سے جو مجھے نہیں پتا یہاں پہ علماء حضرات بھی شاید تشریف فرمائے لیکن میری پہچان میں نہیں آرہے خلاصہ فقہی ایک مسئلہ ہے فقہی میں کیونکہ بڑی جالب و حساس بحث ہے میں چاہ رہا ہوں کہ اس بحث کو ختم کر گئی مجلس کو اختتام دوں فقہی مسئلہ یہ ہے کہ ایک حدیث میں آپ کو سناتا چلوں امام نے فرمایا کہ جب بھی تم کسی شرعی مسئلے پر گوھر کیجئے گا جب بھی تم کسی شرعی مسئلے پر ہماری حدیث کو نہ پاؤ یا قرآن کی آیت نہ پاؤ یعنی کوئی شرعی مسئلے میں پھرس چکے ہو استنباق نہیں کر پا رہے ہو تو ہمارے مخالف کی طرف دیکھو جو وہ کرے اس کا الٹا کر دو صحیح نکلے گا پڑی عظیم بات کہی کہ جب تم پھرس جاؤ تمہیں نہیں پتا کہ بھائی اس میں مولا نے کیا فرمایا ہے کہ ہمارے مخالف کو دیکھو جو بھی کرے اس کا الٹا کرو انشاءاللہ صحیح نکلے گا اس کے علتِ راز ہے رسول اللہ مسجد میں آتے تھے آتے تھے یا نہیں آتے تھے اور نماز بھی پڑھاتے تھے اور مسجد میں کیا دو سو چار سو پان سو کا مجمع نہیں ہوتا تھا ہمارے وہ وضو جو سالوں رسول اللہ نے پان سو لوگوں کے سامنے کی اس وضو میں اختلاف ہمجھے سمجھ میں نہیں آرہا ہمارے وہ وضو جو رسول اللہ ہزاروں لوگوں کے سامنے کر رہے ہیں اس وضو میں اختلاف کیا مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ اہلِ بیت نے کیا اس کا الٹا کروایا گیا یہی وجہ کسی ایک چیز میں بعض افراد کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہمیں نبی پرزنٹ چیزیں کامن ہیں نہیں آگا جو نبی پرزنٹ اختلاف ہے صرف قبلے میں اتفاق ہے یقین جانے ہیں ویلہ وضو میں اختلاف نماز میں اختلاف حتی سورہ پڑھنے میں اختلاف سورہ پڑھنے میں اختلاف ہر چیز میں اختلاف ہے ہر چیز میں اختلاف ہے تو خلاصے چھوٹی چھوٹی سے دوکانیں کھلوائی جاتی تھے اچھا اب یہاں سے یہاں ہے یہ سارے علمی بحثے میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں ابو حنیفہ انہیں بلایا گیا کہے کہ اچھا بتاؤ اگر سجدے میں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے سجدے میں آنکھوں کو بند کریں یا آنکھوں کو کھولیں مسئلہ ہے کہ آنکھوں کو بند کریں یا آنکھوں کو کھولیں اچھا اب کوئی بھی پڑھا لکھا علم ہوگا وہ کیسے جواب دے گا پہلے قرآن کی طرف رجوع کرے گا حدیث کی طرف رجوع کرے گا شرعی استمبات کرے گا یہ طریقہ استمبات ہے ان کا طریقہ استمبات کچھ اور تھا ان کا طریقہ استمبات کیا جب سوال کیا ہے کہ بھئی سجدے میں آنکھوں کو کھولیں یا بند کریں اب ان کا جواب دیکھیں خالفت جعفرن فی کھل ما یقول کہ میں نے چھتے امام کی جعفرن الصادق کی ہر چیز میں مخالفت کی مگر یہ کہ اس مسئلے میں مجھے خود نہیں پتا وہ آنکھوں کو کھولتے ہیں یا بند کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ کہ یہ مسئلہ سجدے کا ہے اب سجدے میں تو پتا نہیں کہ وہ آنکھوں کو کھولتے ہیں یا بند کرتے ہیں استمبات کا طریقہ دیکھیں خالفت جعفرن فی کھل ما یقول ہر چیز میں امام جعفر صادق کی مخالفت کی لیکن اس چیز میں مجھے خود نہیں پتا امام جعفر صادق آنکھوں کو کھولتے ہیں یا بند کرتے ہیں یغمضہما او یفتحہما کہ یہ دونوں کو کھولتے ہیں یا بند کرتے ہیں کہ فتوہ تو دینا ہے اور وہ بھی ایسا فتوہ دینا ہے جو علی اور آلِ علی کے خلاف ہو اب دیں تو کیا دیں کہ ٹھیک ہے جاؤ کل سے ایک آنکھ کھولنا اور ایک آنکھ بند کرنا کہ ایک آنکھ کھولنا اور ایک آنکھ بند کرنا بھائی 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 ب